پاکستان میں تین ایسی خبریں آئیں ایک دن میں تین خبریں ایسی آئیں کہ رنگتے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے کہ کتنے شرمناک لوگ ہو گئے ہیں ہم لوگ تو آج یہ ایک اور واقعہ سامنے آگیا ہے فیصلہ باد کے اندر اب مجھے میں کام پریاں ہوں کہ یہ کس قسم کا معاشرہ ہم نے بنا دیا ہے اور کس حال پہ ہم نے اس کو پچا دیا آپ تو لگتا ہے کہ شاید سب کے سب مر چکے ہیں خواتین کے کپڑے اتارے گئے پھر ان کے ساتھ نازیبہ حرکات کی گئی اور پھر ان کی ویڈیوز بنائی گئیں اور وہ ویڈیو پھر پبلک کر دی گئیں اور جس طریقے جو سب سے زیادہ جو دردناک پہلو ہے وہ ہے کہ وہاں پہ دنیا ہے جو تماشا دیکھ رہی ہے پورے دنیا میں پاکستان کا مزاک اڑوا رہے ہیں آپ لوگ آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے پھر بہت سارے پاکستانی میرے کو کمنٹ کر کے جاتے ہیں اور یہ بولتے کہ آپ ہمارے پاکستان کو بدنام کرتے ہو ہمارے اسلام کو بدنام کرتے ہو آپ اپنے انڈیا کو دیکھو تو بھئیہ سن لو نہ میں تمہارے اسلام کو بدنام کرتا ہوں نہ میں تمہارے پاکستان کو بدنام کرتا ہوں تمہارے لچن ہے لچن وہ تم کو بدنام کرتے ہیں سیال گوٹ کا معاملہ بھی تک تھنڈا بھی نہیں ہوا تھا پاکستان کے اندر چار لڑکیوں کی کاغج بٹنے والی عورتوں کو پاکستان نے سرے عام پبلک نے مارا پیٹا ننگا کر کے کپڑے بھی نہیں تن کے اوپر تو پاکستان اس جلالت تک اتر چکا ہو اور اس کے لیے سب سے اچھی بات ہے کہ یہ پاکستان میڈیا والے نہیں اپنے دیش کو اپنے لوگوں کو اپنے معاشر کو اپنے سماج کو کوسا ہے جو کہ کافی اچھی بات ہے اور مجھے میں کام پہ گیا ہوں کہ یہ کس قسم کا معاشرہ ہم نے بنا دیا ہے اور کس حال پہ ہم نے اس کو پچا دیا آپ تو لگتا ہے کہ شاید سب کے سب مر چکے ہیں کم اس کم انسانیت تو مر چکی ہے ہمارے اندر سے اور اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے اس بات سے تو ہوئے کیونکہ یہ سچ ہے سب آپ کو میں بتاؤں کہ آج پاکستان میں تین ایسی خبریں آئیں ایک دن میں تین خبریں ایسی آئیں کہ رنگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے کہ کتنے شرمناک لوگ ہو گئے ہیں ہم لوگ کتنے بیمانہ اور ہم مغرور لوگ ہو چکے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ غرور کی بھی ایک حد ہوتی ہے اور انتہا ہوتی ہے اور ہماری حکومت ہمارے اکمران ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے میں تو کہتا ہوں ان سب کے اوپر طف ہے ان کو ڈوب کے مرجنا چاہیے ساروں کو آج میں آپ کو جو بات بتانے لگاؤں اور آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے ابھی تو سانیہ سیالکورٹ کی جو ہے نا وہ گردش نہیں بیٹھی وہی اس کی باتیں چل رہی ہیں ہر ایک اس کی باتیں کر آج اس کی مہیت گئی تھی اس بچارے کی اکل اور تو ابھی تو اس کے پر ہی بات ہو رہی ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس ملک کو یہ تبدیلی کس طرح سے لے کر بیٹھ گئی ہے کہ اب آپ کے پاس کچھ نہیں اب سب سے پہلے میں کہتا ہوں ملر ٹاؤن فیصلہ باد کی کہانی ملر ٹاؤن فیصلہ باد میں کیا ہوا کہ چار بچیاں چار لڑکیاں چار ہوا کی بیٹیاں وہ وہاں پہ یہ کاغذ شننے کا کام کرتی ہیں یعنی محنت مزدوری کرتی ہیں عزت سے اپنی روٹی کماتی ہیں وہ بھیک نہیں مانگتی وہ چوری نہیں کرتی وہ عزت سے اپنا کام کرتی ہیں اور ان کے ساتھ آج کیا ہوا کہ ایک وہ دکان کے اندر سٹور کے اندر گئی دوپہر کو پانی لیں پھنڈا پانی پینے تو وہاں پہ سٹور کے مالک نے اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ ان کو قید کر لی اب انہوں نے کیا کیا کہ پہلے ان کو برہنہ کر کے ان کے کپڑے اتار کے ان کی ویڈیوز بنائی اس کے بعد ان کو باہر نکالا اور ان کے پر چوری کا الزام لگا دیا اور اس کے بعد ان کو برہنہ حالت میں ان کو پھرانے شروع کر دیا لوگوں کے درمیان اور کوئی ایک مرد کا بچہ نہیں آیا کوئی اس ملک میں پورے پنجاب میں فیست آباد میں کوئی تارزن نہیں پیدا ہوا یا کوئی غیرت من نہیں پیدا ہوا کہ جس نے آکے کہا ہوتا کہ یار تم کتنے زلیل ہو گئے یہ ہماری ماں بہنیں ہیں ہماری بیٹیاں ہیں تم کیا کر رہے ہو ہر کب لیکن وہ سارے دیکھتے رہے ویڈیوز بنتی رہیں ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں روکنے والا کوئی نہیں ہے کیونکہ ہمارا پولیس کا نظام ہمارا عدالت کا نظام ہمارا حکومت کے کام جہاں وہ سب اس کے بخی ہے وہ دھڑ چکے ہیں سب کو پتا ہے جب یہ جائیں گے عدالت میں تو وہاں سے بری ہو جانا ہے پھر ان کی مشکل ہے کیوں بری ہو جانا ہے ابھی تو آپ دیکھیں کہ کون ہے جس کو سزا ہو جی ہے اس ملک میں کتنے خواتین کے اس مدری کے واقعات ہوتے ہیں تو پرائم منسٹر اٹھ کے کہہ رہے تھے ہیں لٹائی کے ساتھ میں بڑے افسوس سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب لڑکوں کو چاہیے کپڑے ہی صحیح پہنے ورنہ تو لوگ یہ کریں گے یہ مجھے بتائیں پرائم منسٹر ان کاغذ چننے والوں نے کون سے کپڑے پہنے ہوئے تھے یہ سکرٹس پہنے ہوئے تھے منی سکرٹ پہنے ہوئے تھے ٹینک ٹاپس پہنے ہوئے تھے کیا پہنا ہوا تھا کہ جس سے کسی کی شہوت جاگ گئی اور انہوں نے الزام لگا کے وہ جج بھی بن گئے ایکزیکیوشنر بھی بن گئے اور سب کچھ وہاں پہ ہو رہا تھا اور لوگوں کو دیکھیں کہ وہ جو عجوم تھا لوگوں کا وہ جمع رہا ویڈیوز بناتا رہا ویڈیوز پوسٹ کرتا رہا انجوائے کرتا رہا ہاتھ نہیں کسی نے روکا میں تو شرمندہ ہوں اس دور کا انسان ہو کر ابھی تک سانیہہ سیالکوٹ کی گرد بیٹھی نہیں ہے اور سانیہہ سیالکوٹ کے اندر ایک مشتعل حجوم ایک مشتعل جتھا جو ہے اس کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات سے پوری قوم کا سر جو شرم سے جھکا ہے ابھی تک سر جھکا ہی ہوا تھا کہ فیصلہ آباد کے اندر قیامت برپا کی گئی ہے اتنی دردناک ویڈیوز اور اس کی جب میں ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا تو کلیجہ جو ہے وہ چیرا جائے گا یقین مانے جو حالات اس وقت فیصلہ آباد میں ہوئے ہیں سیالکوٹ کے سانہے کے فوری بعد ایک وقت پہ جب پوری دنیا کی نظریں ہم پہ ہیں اسی وقت فیصلہ آباد کے اندر بھرے بازار میں بھرے چوک میں کیا کیا گیا وہ خواتین جن کے ساتھ جو مناظر تھے یقین مانے وہ اتنی ڈسٹربنگ ایمیجز ہیں اتنی ڈسٹربنگ ویڈیوز ہیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکیں جی ابھی ہم سری لنکا والے واقعے کی جو ٹریجڈی ہے اس سے ابھی نکل نہیں پائے تھے تو آج یہ ایک اور واقعہ سامنے آگیا ہے فیصلہ آباد کے اندر کہ خواتین پہ چوری کا انظام ہے اور جس طریقے سے ان کو سٹرپ کیا گیا برنا کیا گیا ظلم و تشدد کیا گیا اور پھر ان کی ویڈیوز بنائی گئیں اور وہ ویڈیو پھر پبلک کر دی گئیں اور جس طریقے سے اس میں سب سے زیادہ جو دردناک پہلو ہے انسان کو وہ مجھ سے نہیں دیکھی گئی پوری بھی وہ ہے کہ وہاں پہ دنیا ہے جو تماشا دیکھ رہی ہے تو میں سمجھنے سے کیسے رہوں یہ کوئی صرف ایڈنسٹریٹف انتظامی یا قانونی یا سیاسی مسئلہ نہیں ہے بالکل افکورس قانونی تو اس کا جو ایکشن لیا جانا چاہیے وہ لیا مگر یہ اب ایک معاشرتی اور ثقافتی مسئلہ بنتا جا رہا ہے کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے ہم کیا بنتے جا رہے ہیں اور یہ کوئی ایک دو دن میں نہیں ہوا یہ تواتر کے ساتھ ایسے واقعات بہت زیادہ ہونے لگ پڑے ہیں کہ ظلم و تشدد کے واقعات ہوتے ہیں غیر انسانی واقعات ہوتے ہیں لوگوں کو آگ جلا کے مار دیا جاتا ہے ماب جسٹس ہو رہا ہے خواہ تین کے ساتھ یہ اس طریقے سے یہ بہت زیادہ تواتر کے ساتھ واقع ہے یہ پہلا واقع نہیں ہے اور بھی خواہ سین کے ساتھ تشدد کے بڑے بہتاشک واقعات ہوتے ہیں کہ ابھی کہنے کو یونائٹیڈ نیشنز کا یومن رائٹس کا چپٹر آ گیا ہے کہنے کو ہم سیولائزڈ ہو گئے ہیں کہنے کو ہم کمانین بن چکے ہیں اور اب کہنے کو ہم ٹرائبل سوسائٹی نے رہے ہیں بھی ہم ہمرا کلیم ہے کہ ہم سیولائز سوسائٹی ہیں اور جب یہ واقعہ اس طرح کا ہوتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم نے وہ ہے بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ جو میرا بچپن گزرا میں سیونٹیز میں نے جو دیکھی ہیں جو ہے اور وہ کٹ آف ٹریٹ دیکھی ہے اس کے بعد سے بہتدریج ہم زوال پذیر ہیں معاشرتی طور پر ٹالرنس کم ہوتی جا رہی ہے مجھے سیونٹیز تک یاد آئے کہ ہماری ماں بہنیں کھلے آم کالجوں میں سکولوں میں سائیکلوں کے اوپر جاتی تھی ٹانگوں پہ جاتی تھی سینماوں میں جاتی تھی واک کرتی تھی کبھی کسی کی جرت نہیں تھی کیونکہ ایک واشنطی پرشر تھا وہ پولیس کی ڈر کی وجہ سے نہیں تھا کہ پولیس والا آئے گا تو وہ ایکشن لے لے گا کسی کی جرت نہیں تھی کیونکہ عورتوں کے اور اس طرح کے واقعات کا تحفہ جو ہے وہ معاشرہ کرتا تھا اور تاریخ کے اندر ہمیشہ معاشرے ہوتے ہیں جو کہ اس طرح کی چیزوں کا صدباب کرتے ہیں کہ کوئی سوچا نہیں جا سکتا آپ دیکھیں نا سوسیالوجی کی اس میں دیکھیں تو وہ مختلف ہیں انہوں نے رکھا کہ فوک ویز موریز کانون آتا کانون کے بعد ایک چیز آتی ہے ٹیبو ٹیبو ہے جس کے اندر انسسٹ آتا ہے یہ ہے ٹیبو کہ عورتوں کے کپڑے اتار کے ان کو آپ تشدد کا رشانہ بنائیں ان کی ویڈیو بنائیں اور پھر تماشا دیکھا جائے اور اس کی اس سے پھر مہاشرہ ہل جاتا ہے بھر کیا کیا جائے ہمارا ہے مہاشرے میں کیا خرابی ہے اور کیوں اس طرح ہوتے جا رہے ہیں غیر انسانی وحشی ہم ہوتے جا رہے ہیں اس پہ لارجر سوچ بچار کی ضرورت فیصلہ باد میں تھانا ملر ٹاؤن کا علاقہ ہے لاسانی پل اس لاسانی پل کے علاقے کے قریب ایک الیکٹرونک شاپ ہے جس کا مالک ہے اسمان اس کی جانب سے مبینا طور پر اپنے ملازمین اور دیگر ساتھیوں کے ہمراہ بھیک مانگنے کے لیے آنے والی خواتین کو مبینا طور پر چوری کے الزام میں دھر لیا گیا اور بھرے بازار میں تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ تلاشی لینے کے بہانے خواتین کو مبینا طور پر پہلے نازیبہ کیا گیا خواتین کے کپڑے اتارے گئے پھر ان کے ساتھ نازیبہ حرکات کی گئیں ان کے جسم کو این اپروپریئٹلی چھوا گیا اور اس پوری سیچویشن کے اندر پورا بازار اکھٹا ہوا انہیں گلیوں میں لے کر گئے انہیں سڑک پر لے کر گئے اور وہاں پر موجود سارے درندے جو ہیں ایون کراؤڈ میں سے لوگ بیچ میں آ کر بیچ اس پورے معاملے کے اندر پڑھ کے اس معاملے میں اپنی اپنی کانٹریبیوشن دینے لگ پڑے اور ویڈیوز بناتے رہے بے حصہ جوم جو ہیں اور ذرائع کے مطابق متنکہ پولیس کو متدد بار کالز کرنے کے باوجود پولیس موقع پر پہنچ کر کارروائی کرنے کے بجائے منظر عام سے غائب رہی وہ کہتے ہیں نا ویناش کالے ویپرید بھدی پاکستان اور پاکستانی قوم کے ساتھ میں ابھی یہ کنڈیشن ہے جی بہت نازک صورتحال ہے مہلاو کی ریسپیکٹ کرنا چاہے وہ کسی بھی دیش کی ہو چاہے کسی بھی معاشرے کی ہو یہ آپ کا اور ہمارا ایک اچھے ناغرک کا فرج ہے اور میں مہلاو کی ڈیس ریسپیکٹ نہیں کرتا ہوں لیکن میں ان مہلاو کی بلکل نہیں کرتا ہوں مجھے بہت سارے لوگ ہمیشہ مہلاو کی شکشہ کے لیے گیان دیکھے جاتے ہیں میں ان مہلاو کی نہیں کرتا ہوں میں تارکہ کی نہیں کرتا ہوں میں پوتنا کی نہیں کرتا ہوں میں سرپن کھا کی نہیں کرتا ہوں ایسی کچھ پاکستان کے اندر ہے اگر ہم ان کی پیلائی کرتے ہیں اگر ان کو دو باتیں سناتے ہیں تو وہ غلط نہیں ہے یہ ہماری شکشہ ہمارے دھرم کے انساری ملتی ہے اور جن کو بھی مجھے مہلاو کے بارے میں گیان دینا تو وہ اب دے دینا آپ کا بھائی پاک میڈیا سی لیٹر آپ کے لیے ویڈیو لاتا رہتا ہے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں جائے ہند وندی ماترم جائے شیرام جائے شیرام جائے شیرام